نمسکار میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات اس بینکوٹ ہال میں شادی کی پارٹی چل رہی تھی میمانوں کی خاترداری کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈانسر بھی بلائے گئے تھے ہر کوئی تھیرک رہا تھا اور ایک کیمرہ اس یادگار پل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید بھی کر رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سٹیج کے نیچے سے ایک گولی چلتی ہے بلکل لائیو اور پھر موت آتی ہے وہ بھی لائیو لیکن یہ واردات اکثر خوشیوں کے موقع پر ہونے والی فائرنگ اور اس سے ہونے والی موتوں سے ذرا ہٹ کر ہے کیونکہ یہ موت محض ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ اس کے پیچھے وجہ گصے کی ہے خوشی کے موقع پر موت کے سامان کی کیا ضرورت آخر کیوں لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار گولیاں چلا کر کرتے ہیں آخر خوشی کے اظہار کے ہزار دوسرے طریقے موجود ہیں مگر لوگ سمجھیں تب نہ ویسے بھی صرف بٹنڈا میں ہی جشن ماتم میں تبدیل نہیں ہوا ہے ایسی نمالوم کتنی ہی مثالیں ہیں ڈلی کی جیسی کا لال تو یاد ہوگی آپ کو جسے ایک رئی زادے کو فقط ایک پیگ نہیں دینے کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی اس واردات کو ہوئے سترہ سال بیٹ گئے تب محفل میں گولی چلی تھی اس کے بعد اب تک نہ جانے کتنی ہی بار شادیوں میں گولی چلی کبھی دولہ مارا گیا تو کبھی باراتی اور اب باری تھی ایک ڈانسر پٹنڈا کے مار منڈی علاقے کے ایک بینکٹ ہال میں شادی کا فنکشن تھا سٹیج پر ڈانسر ڈانس کر رہی تھی ڈانس گروپ کی لڑکیاں تھیرک رہی تھی جبکہ سٹیج کے نیکے تمام باراتی اور دوسرے مہمان جھوم رہے تھے رنگ برنگی روشنی اور پیچھے لگی بڑی سی سکرین پر پل پل اُبھرتی تصویرِ محول کو اور بھی خوشنما بنا رہی تھی مگر تب ہی اچانک بھیڑ کے بیچ سے ایک رائیفل ہوا میں لہراتی ہے پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا محفل میں فائرنگ کی آواز کو جھوڑی اور اسی کے ساتھ سٹیج پر ناچ رہی ڈانسروں کی ڈوری سب سے آگے ناچ رہی ڈانسر کلویندر کو زمین پر آگرتی ہے رائیفل سے چلی گولی سیدھے کلویندر کے سر میں لگی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ وہیں سٹیج پر گرتے ہو پہلے بیٹتی ہے اور پھر پوری طرح گر پڑتی ہے یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوتا ہے کہ آسپاس کھڑے لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ابھی ابھی کسی کو گولی لگی یہاں تک کہ ڈانسر کو گولی لگنے کے چند سیکنڈ بعد تک بھی کچھ لوگ وہاں پھرک رہے تھے لیکن پھر جیسے ہی لوگوں کی نظر زمین پر گلی کلویندر پر پڑتی ہے سب کے ہوش اور جاتے ہیں پورے میریچ ہال میں سنناٹہ پسر جاتا ہے لوگ چیختے چلاتے بھاگنے لگتے ہیں ادھر بیفل میں مچی سفرہ تفری کا فائدہ اٹھا کر گولی چلانے والا شخص رائیفل سمیت موقع واردار سے بھاگ نکلتا ہے پر کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی وحشیپن ابھی باقی تھی جس ڈانسر کو گولی لگی تھی پتہ نہیں تب اس میں کتنی جان بچی تھی بچی بھی تھی یا نہیں مگر اسے جس طرح سے اسٹیج سے اٹھایا جاتا ہے اٹھایا کیا خسیٹا جاتا ہے وہ کم سے کم انسانیت کو شرمندہ کرنے والی تصویریں تھی پرشادی کے جشن میں گولی چلی کیسے مرنے والی ڈانسر کون تھی گولی چلانے والا کون تھا اس نے ڈانسر کو گولی کیوں مالی کیا یہ محض ایک اتفاق تھا حادثہ تھا یا پھر کہانی کچھ اور ہے کرنجیت سنگھ رومانا کے ساتھ منجیت سہگل بھٹنڈا آج تک جو ڈانسر اب سے چند سیکنڈ پہلے تک سٹیج پر تھیرک رہی تھی وہی ڈانسر اب ایک لاش بن چکی تھی اس کا بے جان جسم اسی سٹیج پر پڑا تھا لیکن اس کے بعد شادی کے آئوجن سے جڑے کچھ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر گیا ادھر فائرنگ کے بعد مچی افرات افری کا فائدہ اٹھا کر قاتل فرار ہو چکا ہے ایک تو بھری محفل میں سٹیج کے اوپر فائرنگ سے ڈانسر کی موت اور اوپر سے موت کے بعد لوگوں کا اس ڈانسر یا یوں کہیں کہ ڈانسر کی لاش کے ساتھ یہ ستم یہ تصویریں کسی کو بھی وچلت کر سکتی ہیں لیکن وہاں گولی لگنے کے بعد سٹیج سے ایک ڈانسر کی لاش کو یوں گھسیٹ کر اٹھا لے جانے سے ان لوگوں کا دل ایک بار بھی نہیں پسی جا بہت دردناک یہ تصویریں ہم آپ کو ہو بہو نہیں دکھا سکتے لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان دھندلی تصویروں کے پیچھے جو سچائی قید ہے وہ انسانیت کو شرم سار کرتی ہے کچھ آیوجک گولی لگنے کے فوراں بعد ہاتھ پیروں سے ٹانگ کر کلویندر کی لاش کو کچھ ایسے اٹھا لے جاتے ہیں جیسا کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا کھینچنے کی وجہ سے کلویندر کا بے جان جسم زمین پر گھسٹ رہا ہے سر سیڑھیوں پر ٹکرا رہا ہے اور سر سے نکلی خون کی دھار لگاتار زمین کو لال کر رہی ہے اوپر سے لاش اٹھا کر لے جاتے لوگ گالیاں بھی بک رہے ہیں ادھر موقع واردات سے دور کاتل اب فرار ہو چکا ہے لیکن جب تفتیش آگے بڑھتی ہے تو گولی چلانے والے شخص سے لے کر رائیفل کے مالک تک کا چہرہ بے نکاب ہو جاتا ہے اپنی رائیفل اور دوسرے اسلحوں کے ساتھ پوز بنانے والا سنجے گویل نام کا یہی وہ نوجوان ہے جس کی رائیفل ایک ڈانسر کی موت کی وجہ بنی اور گولی چلانے کا الزام ہے اسی سنجے گویل کے دوست بھولا اور بلہ پر سنجے گویل بٹھنڈا کے ہی ایک پورو نگم پارشد ویجائے کمار کا بیٹا ہے جو ہارڈ ویر کا کام کرتا ہے جبکہ کتل کا ملزیم بھولا اور بلہ آٹا چککی چلاتا ہے سوطروں کی مانے تو یہ دونوں ہی دولہے کے دوست ہیں جو اس شادی میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ شرکت کرنے پہنچے تھے یہاں دونوں دو الگ الگ اسلہوں سے فائرنگ کر رہے تھے بھولا سنجے کی رائیفل سے فائرنگ کر رہا تھا جبکہ خود سنجے اپنے ہی پسٹل سے لیکن اسی بیچ جیسے ہی بھولا نے سٹیج پر جا کر ڈانسروں کے ساتھ ناچنے کی کوشش کی اورکیسٹرہ سے جڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا کلویندر کے گھر والوں کی مانے تو بس اسی خندک میں اس نے رائیفل سے گھولی چلا دی اور یہ گھولی سیدھے سٹیج پر ناچ رہی بے گناہ پریگننٹ لڑکی کلویندر کے سر پر لگی اور موکے پر ہی اس کی موت ہو گئی جی ہاں کلویندر دو مہینے کی گربتی تھی اس میں ایک آدمی دوشی جو تھا ہم نے جس کا ویپن یوز ہوا تھا اس کو ریسٹ کر لیا اور جو دوسرا جو گھولی چلانے والا ہے اس کو ریسٹ کرنے کی ہم مانسا کے موڑ منڈی میں اس وقت اسی میریس پیلس میں موجود ہیں جہاں سنیوار کی رات کو سوہ گیارہ بجے کے قریب اسی طرح کی ایک پارٹی چل رہی تھی اور بیوہ کا آئیوزن تھا بیوہ کے آئیوزن کے موقع پر چار جو ڈانسرز تھی وہ سیج بے پرفارم کر رہی تھی اچانک لکی گوئل نام کا ایک بیٹی نے اچھا جاہر کی کہ وہ ان ڈانسرز کے ساتھ ناکھ کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت آئیوزن نے اس کو نہیں دی لیکن اسے وہ ٹیس میں آ گیا اور اس کے بعد نیچے آ گیا اچانک اس کے آت میں ایک بندوق آ گی اور اس کے بعد اس نے اچانک ہوا میں فائرنگ شروع کی اور ایک گولی جو ہے ایک کلویندر کور نام کی ڈانسرز کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گی دیکھتے ہی دیکھتے محفل میں کوہرام مچ گیا لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اسی افرات افری کا فائدہ اٹھا کر سنجے اور بلہ بھی موقع سے بھاگ نکلے میریج پارٹی اور بینکوٹ ہال میں اسلحوں کے ساتھ جانے پر روک کے باوجود ہوئی فائرنگ کی اس واردات نے جہاں پولیس کے تمام انتظاموں کی پول کھول کر رکھ دی وہیں پولیس پر لاپروہی کا الزام لگاتے ہوئے سوموار کو ڈانسر کے گھر والوں نے بٹھنڈا میں دھرنا پردرشن بھی کیا جس کے بعد ماملے کی جانچ سی آئی اے سٹاف کے حوالے کر دی گئی سوموار کو ہی پولیس نے رائیفل کے مالک سنجے گویل کو بھی گرفتار کر لیا لیکن دولت کی چمک میں اندھے کچھ رئیز زادوں کی اس کرتوت نے ایک پریوار کی ساری خوشیاں ایک جھٹکے میں چھین لی کرنجیت سنگھ رومانہ کے ساتھ منجیت سہگل بٹھنڈا آج تک اس دن پنجاب میں ایک بڑی واردات ہوئی تھی نابہ جیل سے ایک ایک کر دو خالستانی آتنکوادیوں سمیت چھے گینگسٹر فرار ہو چکے تھے اور پولیس ناکہ لگائے ہر موڑ پر تلاشی میں لگی تھی لیکن اسی تلاشی کے دوران پولیس کی بندوق سے چلی لاپروہی کی ایک گولی نے بیچ سڑک پر ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے دی اور اتفاق سے یہ لڑکی بھی ایک ڈانسر تھی ایک طرف محفل میں ایک سرپھیرے کی گولی کا شکار بنی ایک ڈانسر تو دوسری طرف بیچ سڑک پر پولیس کی لاپروہی کا شکار بنی دوسری ڈانسر پچھلے دس دنوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب ایک ایک کر پنجاب کی دو لیڈی ڈانسروں پر موت کا کہہر ٹوٹا بٹھنڈا میں شادی کے ایک فنکشن کے دوران جہاں ایک سرپھیرے کی گولی سے کلویندر کور نام کی ایک ڈانسر کی جان چلی گئی وہیں اس سے چند روز پہلے ہی 27 نومبر کو پنجاب پولیس نے جیل سے فرار ملزیموں کے شک میں ایک لیڈی ڈانسر نیہا شرما کی گولی مار کر جہاں اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بے گناہ لڑکی کو گولی مار کر جان لینے کے بعد پولیس والے بھیڑ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ لوگ ایک پولیس والے کو گھیر کر پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں نابہ میں ہوئی جیل بریک کی گھٹنا کے بعد پولیس نے نیہا شرما نام کی ایک لڑکی کی تب گولی مار کر جان لے لی جب وہ لیکن کار کے ڈرائیور نے رکنے کی بجائے بیریکیڈ دوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی ویسے تو اس کار میں اورکیسٹرہ پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے جس میں نیہا بھی شامل تھی جو ڈانسر کا کام کرتی تھی لیکن جیل سے فرار ملزیموں کے شک میں پولیس نے جو گولی چلائی وہ سیدھے نیہا کو لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اصل میں 27 نومبر کو ہی نابہ میں جیل بریک کی واردات ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے جیل سے فرار خالستان لیبریشن فورس کے آتنکوادیوں اور گینگسٹروں کی تلاش میں سرچ آپریشن کی شروعات کی بلکہ آلہ دھیکاریوں نے اپنے ماتھتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر فرار بدماش کابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کر دیا جائے اور شاید یہی حکم ڈانسر نیہا شرما کی زندگی پر بھاری پڑ گیا آج تک بیورو ماتھ سے زیادہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا خوشی بھی نہیں خوشی بھی جب انتہاں کو پار کر لے تو سمجھ لیجئے مصیبت کو دعوت دے رہی ہے ایک دونہ ہی سینکڑوں ایسی نظیر ہیں جو چیک چیک کر اس کی گواہی دیتی ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خوشی کے موقع پر کی جانے والی فائرنگ سے ہونے والی موتوں سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے خوشی کے موقع پر کی جانے والی فائرنگ سے موتوں کے انگینت ماملے سامنے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ سبق نہیں لیتے مسئلہ نیسی سال اپریل کے مہینے میں مرینہ کی اس شادی میں جب دولہے کا دوست خوشی میں دیوانوں کی طرح شامیانے کو گولی چلا چلا کر چھلنی کرنے لگا تو لوگ پریشان نہیں ہوئے کہا گیا کہ شادی کے موقع پر ایسا تو ہوتا ہی ہے مگر جب 12 بور کی بندوق سے آٹھمی گولی چلی تو منترو چارن کے دوران دہشت پھیل گئی کارتوس کے کچھ چھرے دولہے کو لگے تو کچھ پنڈیج جی کے حصے بھی آئے شادی اور خوشی کے موقع پر گولیوں کا یہ چلن نہ دھرم ہے اور نہ ہی پرمپرہ بھی ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی دیوانوں کی طرح ہوا میں گولیاں چلاتا ہوا نظر ضرور آ جاتا ہے اکثر بھارت کے اتری علاقے سے ایسے پاگلپن کی تصویریں سامنے آتی ہیں لوگوں نے اسے اپنے سٹیٹس کا سمبل بنا لیا ہے مگر جب حادثہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے پاس سوائے سر پکڑ کر بیٹھنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تیس نومبر سرکار ایسی فائرنگ اور اس سے ہونے والی موتوں کو لے کر بہت سنجیدہ ہے کچھ راجیوں کی پولس نے اس پر لگام لگانے کے لیے سختی بھی کی ہے مگر پھر بھی نہ تو شادی میں فائرنگ رک رہی ہے اور نہیں فائرنگ کی وجہ سے ہونے والی موتیں آج تک بیورو موسیقی موسیقی موسیقی